اسلام علیکم کیسے ہیں بیٹا پلوک ٹھیک ہے امید کرتا پلوک ٹھیک ہوں گے خیریت ہوں گے جی میں محمد سعاد مصطفیٰ اور آج کا ہمارا یہ لیکچر کلاس ٹین کے اسلامیات کے حوالے سے آخری لیکچر ہے ہماری بک انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں بھی بتایا تھا کے لازٹ ٹوپک ہے اس کا انٹرڈکشن اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی تھی آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اپنا یہ جو سبجیکٹ ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے کمپلیٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ پھر ہم اسے آہستہ آہستہ یاد کرتے رہیں گے ٹھیک ہے بیٹا جی پین نمبر 107 ہے آپ کے سامنے سب سے پہلے ام سی کیوز اور پھر اس کے شارٹ کوسن نمبر 1 کسی قوم کے نظریات رہنسین طرز عمل اور عمومی رویے کو کہا جاتا ہے کیا شہریت یا شہریت اور تہذیب جغرافیہ خاندہ داری تو نمبر 1 آئے گا اس کا سب سے پہلے اپشن بے آنسر تہذیب نمبر 2 اسلامی تہذیب سے روشنی حاصل کی صرف اہل عرب نے صرف مسلمانوں نے صرف اہل مغرب نے یا تمام قوموں نے تو اس کا آئے گا ڈال اپشن تمام قوموں نے نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی توحید پر کامل یقین رکھنے پر بنیاد تعمیر کی گئی ہے فارسی تہذیب کی ہندوستانی تہذیب کی آریائی تہذیب کی یا اسلامی تہذیب کی تو اس کا بھی آئے گا ڈال اپشن اسلامی تہذیب کی نمبر 4 جی نمبر 4 قرآن مجید نے تمام عالم اسلام کے انسانوں کو حق بھلائی اور خلق کی شرافت و کرامت کی بنیاد پر قرار دیا ایک کمبہ ایک قبیلہ ایک لشکر ایک گروہ ساری چیزیں تقریباً سیم سیم ہی ہیں لیکن ہم وہی لفظ چوز کریں گے جو ہماری بک میں آیا ہو ہے تو کیا آیا ہو ہے؟ تہذیب کا معنی مفہوم تحریر کریں نمبر 1 راستگی صفائی اور اصلاح چلتے ہوئے انڈ کہاں پہ ہوگا؟ عمومی رویہ ہے اگلی لائن یہاں پہ شارٹ کوئشن کا انسل کمپلیٹ ہوتا ہے 1.5 لائن اس میں ہم ایڈ کریں گے سیکنڈ کوئشن دیکھیں اسلامی تہذیب سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے تہذیب کا آگے اسلامی تہذیب کے بارے میں پوچھا گیا اسلامی تہذیب کا مفہوم اس سے اگلی دو لائنیں ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے؟ اسلامی تہذیب سے مراد اسلام کا سکھایا وہ طریقہ یا طریقہ حیات ہے اسلامی تہذیب کی بنیاد قرآن مجید اور سنت نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں سے چلتے ہوئے دو لائنیں ہم کمپلیٹ کریں گے یہاں پہ اپنا خاص تشخص رکھتا ہے یہاں تک یہاں سے ہمارا کمپلیٹ ہوگا دو لائنیں ہم نے اس کی یہ کرنی ہے کلیر ہے؟ یاد رہے گا؟ مارک کر لیں گے تو ایزی رہے گا نمبر تھری اسلامی تہذیب میں احترام میں رسالتِ معاب خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اس میں اب بہت آسان ہو گیا باقی سارا کام جو ہمارے تین شارٹ رہتے ہیں اور لونگ اس میں اب وہ ساری ہیڈنگ والا ہی معاملہ آ رہا ہے ٹھیک ہے؟ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اب وہ ہیڈنگ بنی ہوئی ہے ہمارے پاس پی نمبر 105 کی لاسٹ ہیڈنگ بھی لاسٹ لائن نے بھی کہ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و معبر یہ ہیڈنگ بنی ہوئی یہاں پہ لیکن question سے related جو بنے گا تو ہم وہ لکھیں گے مثالتِ معاب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اسلامی تہذیب کا نمائع ترین وصف یہ ہے کہ اس میں حضور نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز و مہور کے حصیت آصل یہاں سے چلتے ہوئے one and half line آخری یہ اس میں ہم add کریں گے اس میں دو لائنیں تقریبن بنیں گے نمبر 4 اسلامی تہذیب میں انسانی اخوت اور کشادہ دلی کی کیا اہمیت ہے نمبر 4 انسانی اخوت اور کشادہ دلی کشادہ دلی کا مطلب کھلا دل ہونا بڑا دل ہونا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہڈنگ ہمارے پاس بنی ہوئی ہے پی نمبر 106 پہ انسانی اخوت اور کشادہ ذرفی ہے پورا دو two and half line اس میں ہم add کریں گے clear ہے یہاں سے یہاں تک میں نے بتایا آپ کو یہ سارا آنے والا جو کام ہے اب easy ہو گئے نمبر 5 and last اسلامی تہذیب میں علم کی اہمیت بیان کریں تو یہاں پہ ہم heading بنائیں گے علم کی اہمیت اور آخری heading ہم اس میں add کریں گے اس علم کی اہمیت same page number 106 اس کی last heading علم کی اہمیت یہاں سے شروع کریں گے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی تھی اس میں لفظ آغاز اکرا سے ہوا تھا جس کا معنی ہے پر اشارت باری طالع ہے اور یہاں سے چلتے ہوئے اگلے پیج پہ first paragraph جہاں پہ complete ہوتا ہے علم و دانش کی شمع بھی روشن کی ہیں یہاں تک یہ ہمارا question number 5 کا answer بنے گا clear ہے ٹھیک ہے 5 short question اور 5 mc کو زمارے complete ہوئے اب ہم اس میں long key headings add کریں گے سوال ہے جی اسلامی تحذیب کے امتیازات پر جامعے مضمون لکھیں اسلامی تحذیب کی اسلامی تحذیب کے دامے مضمون لکھیں سب سے پہلے میرے نیڈنگ آئے گی اسلامی تحذیب کے امتیازات یہ main heading آگئی ہماری اب باقی headings ہم اس میں add کرتے ہیں جو بہت ہی آسان ہے تحذیب کا مفہوم آگئے جی اسلامی تحذیب کا مفہوم آگئے ہے جی ہمارے پاس اسلامی تحذیب کی خصوصیات اسلامی تحذیب کی خصوصیات آگئے جی تحذیب پر کامل یقین اب آپ کو بھی پتا چال جانا چاہیے آگئے جو headingز ہیں وہ ہمارے پاس book میں ہی بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نبی کریم خاطم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدت و محبت عقیدت و نبی کریم خاطم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت آخرت میں جواب دہی کا تصوف تصور خیال concept ٹھیک ہے تو یہ ساری میں book سے دیکھ دیکھ کے لکھ رہا ہوں آپ بھی یہ اپنے لئے help لے سکتے ہیں اس میں انسانی مساوات ٹھیک ہے اور آفاق کی پیغامات اور ہدایات تو یہاں پہ وہی آئیں گی کتنے باقی ہیں میں اس میں آپ کو بتا رہتا ہوں اور آئے ہی شکریہ جی انسانی مساوات لکھ دیا ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ اور آخر میں حاصل کلام ٹھیک ہے چھوڑ سکتے ہیں ہم وہ کریں گے باقی ہم چھوڑ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تحذیب کا مفہوم یہ ایک شارٹ کوئشن نمبر ون کا آنسر ہے نمبر ٹو اسلامی تحذیب کا مفہوم سیکنڈ شارٹ کوئشن کا آنسر ہے تی سی اے جی اسلامی تحذیب کی خصوصیات یہ بھی ہمارے پاس دکھا ہے کہ بہت سی خصوصیات کی حامل ہے جن میں سے کچھ یہ ہیں ٹھیک ہے تو ہم وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یعنی بہت سی قومیں اس میں وجود میں آئی دنیا میں اور اپنا اپنا ان کا کلچر تحذیب تھی اپنا طریقہ کا آتا لیکن اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے تو یہ چیزیں اس میں ہم ایڈ کریں گے پھر آگے وہ ساری ہیڈنگز جو بک میں بنی ہوئی ہیں توحید پر کامل یقین نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت آخر میں جواب دہی کرتا تو سور انسانی مصابات سارا کچھ آگے وہی ہے آخر میں حاصل اکلام ہم نے یاد کرنے ٹھیک ہے کلیر ہے سمجھ آجے گا آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹین کرنا ہے آپ نے اسے یاد کرنا ہے آپ نے اسے پیپر کی تیاری کے لیے بہت ایزی کرنا ہے اپنے لیے اور آج کا یہ ہمارا ٹوپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہماری بک بھی کمپلیٹ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی کوششن ہوگا آپ ضرور پوچھئے گا آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دیا جائے گا آپ کو بتا دیا جائے گا ٹھیک ہے بیٹا آپ نے اسے شیئر بھی کرنا ہے اپنے فرنڈز کے ساتھ اور آپ نے اس میں پیپر کی تیاری بھی کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اوکے اللہ حافظ بیسٹ آف لکھ اور اپنے پیپر کی تیاری کیجئے گا موسیقی